اب تک ہم نے دیکھا کہ بیول فوجوں کی جان بچا لیتی ہے آگے ہم دیکھیں گے لیکن سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب تو میرے چینل لیکھ کا ویڈیو اور شیئر ویڈیور فرینڈ سو لیٹس گیچ سٹارڈیٹ اپیسوڈ 3 کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلیس بیول کو پکڑ کیلئے چاہ رہی ہے سٹاک کرنے کے الزام میں اور وہ جو بیول کو دے رہا ہے وہ جو اپنے میننجر سے پوچھتا ہے کہ کیا پتا چلا اس کچھ لڑکی کے بارے میں تو اس کا میننجر اسے بتاتا ہے شاید وہ تمہاری کریزی فین ہے اور تم سے آکر نپٹ گئی پھر بیول اس کا بیان ہوتا ہے وہ بوجو کو بولتا ہے کہ تم آج کل گانے نہیں لکھ بھارے میرے خاص سے تم کو جو ہے ڈیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ جو لف سونگ ہوتے ہیں اور جو لف ہوتا ہے وہ دماغ سے نہیں دل سے آتا ہے تو تمہیں پہلے لف کرنا چاہیے اس کے بعد لف کی گانے بڑھانے چاہیے یہ چیز دیکھ کے بوجو بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں سوچوں گا پھر ہم بیول کو پولیس ٹیشن میں دیکھتے ہیں تمہیں اپنا نام نہیں پتا اپنا ایڈریس نہیں پتا نہ ہی تم کہیں سکول جاتے ہو تو ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہمیں بے فکوف بنا رہی ہو تو اتنی میں جس بندے کو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں بچی کو بچاتے بھی دیکھا تھا وہی بندہ آتا پولیس سے کہتا ہے کہ وہ جو نے کہا ہے کہ آپ انہیں نہ پکنے وہ جو نے اپنا کیس واپس لیا ہے تو یہ دیکھ کے ہمارے بیول بھی شوق ہوتی ہے پھر پولیس سے کہتے ہیں جب وہ جو نے ہی اپنا کیس واپس لیا ہے تو ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں تو وہی آدمی جس نے بچایا تھا وہ بیول کو شرلڈ روفر کرتا اور کھانا بھی کھلاتا ہے ایون اسے وہ اپنے گھر میں ہی رکھتا ہے کیونکہ وہ سب کی حلپ کرتا ہے پھر ہم بوجو کو دیکھتے ہیں جو گانا بناتا ہے لفظ کے اوپر پر وہ اس سے بلکل بھی گانا بن نہیں پاتا کیونکہ وہ کوئی چیز فیل نہیں کر پاتا بینہ فیل کرے وہ نہیں لکھ سکتا وہ فیر اپنی ڈاک سے بات ہی کرتا ہے کہ تم کی اتنے کیوٹ ہو میں تمہارے جیسے اچھے گانے بنانا چاہتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں انگلے دن کی بوجو کا ایک ڈونیٹ ساری میری ہے جہاں پہ بوجو اپنے آن لائن ہیٹر کے ساتھ کچھ کمبل کپڑے باڑھ رہا ہوتا ہے جس میں کافے سارے اس کے ہیٹر موجود ہوتے ہیں جو اس کے ہیلپ کرتے ہیں یعنی ہیٹر کے بیچ میں ہمیں وہ لڑکی دکھا جاتے ہیں جو بسٹوپ پہ بوجو کے لئے برا برا لکھ رہی تھی تو بوجو اس لڑکی کے پاس آکے کہتا ہے کہ اب ہم کیمرے کے سامنے تو تھوڑا سمائل کرو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں بعد میں دیکھوں گا تو یہ رہی تمہارے سزا اور اب سمائل کرو اس بیڑ کے بیچ میں موجود بیول ہوتی ہے بیول دیکھتے ہیں کہ بوجو بلکل صحیح ہے تو وہ بڑی خوش ہوتے ہیں کہ بوجو کو فیلال تک کچھ نہیں ہوا جب بوجو جانے لگتا ہے تو تب ہی اچھانک سے بوجو کی ووچ پر ٹائمر بچ جاتا ہے کہ چار منٹ میں بوجو کے دیت ہو جائے گی یہ چیز دیکھتے ہی ہمارے بیول سوچتی ہے اب تو یہ بھئی گیا اس کو تو ایکسیلنٹ ہونے والا ہے مجھے اس سے بچانا ہوگا اس سے بچانے کے لئے وہ بھاگتی ہے تو بندی خودی کر جاتی ہے اور وہ آواز لگاتی رہا چاہتی ہے بوجو اتنے میں کار میں چڑھ کے چلا جاتا ہے فیلم دیکھتے ہیں کہ بیول کو یہ کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ اور وہ ہوتی ہے گکشی گکشی جو ہے گکشی اپنا ایک پلان بتاتے جس کے ایک کارڈنگ بیول کام کرتے ہیں گکشی بوجو کی میکپ آرٹس کے کپڑے اتار لیتی ہے اوپر اوپر کے اندر کپڑے اتار لیتی ہے اب وہ اتار کے بیول کو دیتی ہے بیول وہی کپڑے پھینکے بوجو کی کار میں ایزا میکپ آرٹس چڑھ جاتی ہے پھر بیول نگرانے رکھتی ہے کہ کار چلاتے چلاتے جو بوجو کا ڈرائیور مینجر ہے وہ سو رہا ہے اور ساتھ پہ بوجو بھی تو وہ جو ہے ڈرائیور کو ایک تھپڑا لگاتی ہے اس سے ڈرائیور ایک دم اٹھ جاتا اور کار ادھر ادھر جانے لگتی ہے پھر بیول ہمارا بوجو اچھانک اسے کار کو صحیح سوالتا ہے اور پھر اسے داٹھتا ہے کہ تمہیں کار چلاتے وقت ایسا نہیں کرنا چاہئے تو بیول کا مینجر بھی بیول سے کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ اس طریقے سے مجھے معلومت پھر بیول بھی کافی شرمندہ ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیول اور بیول ساتھ میں ہیں اور کیونکہ بیول تو اس کی میکپ آرٹسٹ ہے تو اسے میکپ کرنا پڑے گا تو بیول جب میکپ کرتی ہے تو وہ کرتی کچھ اس طرح کے کا ہے کیونکہ اسے میکپ تو آتا نہیں ہے اسے آتا ہے بس گرین بیرت کا میکپ ہو گرین بی پر کا ہی میکپ کر ڈالتی ہے میکپ دیکھتے ہیں جب دیکھتا ہے ووجو اس کا میکپ کچھ اس طرح کے کا ہوا ہے تو ووجو تو پاگل ہوتا اور اسے پکڑ لیتا ہے بھئی تم ہو کن پھر اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے اس کی میکپ آرٹسٹ نہیں ہے پھر وہ جو کیا ہی کرتا وہ بیول کو چھوڑ ہی دیتا ہے اگلی سین میں ہم بیول کو بیول کے گھر کے بھار دیکھتے ہیں جہاں پہ گکشی بیول کے لیے بیول کا دروازہ اوپن کرتی ہے اور بیول کو اندر گھسا لیتی ہے گکشی اندر جا کے لپسک لگاتی ہے اور بیول کے لیے ایک میسیج لگتی ہے اور مین وائر بیول جو ہے بیول کو تکلیف دینے والی سارے چیزوں کو ہٹا دیتی ہے اتنے میں اچانک سے بوجو اپنی گھر میں آ جاتا ہے اور اسے دیکھتے کہ جو بیول ہے وہ شپکے سے جا کے پیانوں کی نیچے چھپ جاتی ہے اور بیول اور بوجو آ کے اوپر چلا جاتا ہے اسے پتانے چلا تھا کہ کوئی اس کے گھر میں ہے جب وہ جو اندر جا کے دیکھتا ہے کہ اس کے شیشے پر کچھ لکھا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اس کا میسیج لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کریں گے اور آپ سے ہمیشہ پیار کریں گے اور مینوائل جو ہمارے بیول ہوتے ہیں وہ بوجو سے بچ کے چھپے بھی ہوتے ہیں لیکن بیول کا ڈاگ جو بوجو کے پاس ہوتا ہے وہ تو اپنے مالک کے پاس آئے جاتا ہے وہ بیول کے پاس آ کے بھو کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بیول اس کا موہ چھپ کرتی ہے لیکن ہمارے بوجو کو پتا چل جاتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے بوجو آ کے بیانوں کی نیچے دیکھتا ہے تو کوئی کچھ نہیں ہوتا بوجو جب اپنا سیکیوریٹی کے آمرا چیک کرتا ہے تو میں اسی دکھائی دیتا ہے کہ بیول اس کی گھر میں آئی تھی اور ساتھ میں جاتے وقت اس کا ڈاگ بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے اسی سے دیکھیں بوجو کو یاد آتا ہے کہ تو وہی لیڑکی جس نے مجھے بچایا تو اور میک اپ آرٹس من کی آئی تھی دوسری طرف ہم بیول کو دیکھتے ہیں جو تین بچیوں سے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی وہی ہوتی ہے جو فرسٹ اپیسوڈ میں ہاسپیٹل میں تھی جس کی جان بیول نے بچائی تھی بیول اس بچی سے پوچھتے ہیں کہ تم ہاسپیٹل سے آگئی کیا تم ٹھیک ہو تو وہ بچی بیول سے ڈر جاتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم مجھے فرسٹ لے لے آئی ہو مطلب اس لڑکی کو یاد ہے کہ بیول کریمی پڑتی تو بیول ہستے وہ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں لینے نہیں آئی ہوں تو ہمارے وطے میں ہمارا وہ جو جو ہوتا ہے وہ بیول کی گھر کے باہر آتا ہے اور ان بچیوں کے پاس اپنا ڈاگ دیکھ لیتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی یہی رہتی ہے وہ اندر جائے کے جب دیکھتا ہے تو بیول ایک بچے کو اپنا گانا سنا رہی ہوتی ہے اچھل وہ گانا بوجو کا ہوتا ہے اس کا پہلا گانا ہوتا ہے اور یہ گانا اتنا ہار ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ٹوننگ نہیں کر سکتا تو بوجو جو ہے بیول سے کہتا ہے کہ یہ تو میرا پہلا گانا ہے اور اسے تم بجا بھی سکتے ہو یعنی کہ تم میری بہت خطرناک والی سٹاکر اور فرین ہو فوجو کی آواز سن کے بیول ایک دم شوک ہوتی ہے وہ پیچھ پلٹ کے دیکھتی ہے تو وہ بات دی ہے کہ سچ میں وہاں ووجو کھڑا ہے وہ شوک ہوتی ہے فوجو بیول کے پاس آکے اس سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر کے اندر کیسے گھسی اور تم میں اس کا پاسپرڈ کیسے پتا ایک تو تم میرے گھر میں گھسے کہ گھسے ساتھ میں تم میرا ڈاگ بچھرا کے آگئی تو بیول اسے کہتا ہے کہ ڈاگ چھرانے والی میں نہیں تم ہو کیونکہ تم نے میرا ڈاک چھرایا ہے تو فوجو کہتا ہے اس کا مطلب تم نے سچ بھی میرا پیچھا کیا تھا کہ تمہیں بتائے کہ میں نے ڈاک چھرایا ہے اور فوجو بیول سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرا پیچھا کیوں کیا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو تو بیول اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سال تمہارے لیے بہت ان لکھی ہے کیونکہ تمہارے دیت ہو جائے گی تو فوجو کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ فورشن ٹیلر ہے یہ مجھے باغل بنا رہی ہے تو بیول اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیس تم مجھے پہنے سنو فال تک اپنے پاس رہنے تو اس کے بعد میں چلی جاؤں گی تو فوجو کو اپنے مینجر کی باتیں یاد آتے ہیں کہ تم میں ڈیٹنگ کرنے چاہیے تمہیں اچھی لڑکیوں کے آس پاس گھومنا چاہیے تب ہی تم اچھے گانے لکھ سکتے ہو تو فوجو بینہ بات کھمائے بیول کے پاس بیٹھ کے اسے ڈیلٹ پوچھتا ہے کہ تم کل کیا کر رہی ہو کیا ہم کل گھومنے جا سکتے ہیں تو بیول بھی شاکھوں کے شرماتے ہوئے کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم کل گھومنے چلیں گے تو فوجو بیول کو یہ کہہ کہ چلا جاتا ہے کہ کل میں تمہیں پک کر لوں گا جب بیول یہ بات گکشی کو بتاتی ہے تو گکشی کافی خوش ہوتے ہیں بیول کے لیے وہ لوگ کافی ساری باتیں کرتے ہیں تو گکشی بیول سے کہتے ہیں کیا تم یہی ڈریس پین کے اس کے ساتھ گھومنے جانے والی ہو تو بیول کہتی ہیں ہاں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے میں بیول کو یاد آتا ہے کہ جس آدمی کے سول وہ آفٹر لائف جانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے گلتی سے اپنی بینک پاس بک کی بیول کو ہی دے دی تھی جس کے پیسے بیول اور گکشی جب چیک کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا ماؤنٹ ہوتا ہے جس سے وہ آرام سے رہنا پینا کھانا سب کر سکتے ہیں تو گکشی اور بیول دونوں ساتھ میں جاتی ہیں شاپنگ پہ کافی سارا سمان کھریتی ہیں اور ٹریسز ٹرائے کرتی ہیں تو لانس میں جب بیول تیار ہوتی ہے تو اسے لینے کے لیے آتا ہے بوجو بیول سوخوں کو دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے ہو تو بوجو سے بولتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں بوجو بیول کو نیا فون گفت کرتے جسے دیکھ کے بیول کافی خوش ہوتی ہے پھر بوجو بیول سے پوچھتا ہے کہ تم عام طور پر ڈیٹ پر کہاں جاتے ہو تو بیول کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی ڈیٹن نہیں کری پھر بیول کہتے ہیں ایک منٹ کیا ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں تو بوجو کہتے ہیں ہاں ہم لوگ ڈیٹ پر جا رہے ہیں تو یہ جسے سن کے بیول کافی شک ہوتی کہ وہ اپنے آرڈل کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور کافی خوش ہوتی ہے وہ بوجو سے کہتے ہیں کیوں نہ ہم آمیوزمنٹ پارک چلیں تو بوجو منہ کرتا ہے کہ نہیں میں اس ٹکا جانا پسند نہیں کرتا تو بیول بوجو سے کہتے ہیں کہ شاید تو میں رائیڈ سے ڈرڈ لگتا ہے تو بوجو سے کہتا ہے نہیں میں کوئی رائیڈ سے ڈرڈ نہیں لگتا تو نیکسٹ چیل میں ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں آمیوزمنٹ پارک میں ہیں اور ایک رائیڈ لے رہے ہیں جہاں پہ بیول تو کافی خوش ہوتی ہے لیکن بوجو کی ہوایاں اڑی ہوتی ہیں جیسے ہی سلائڈ سٹارٹ ہوتی ہے بوجو تو ایک طرف سے رونے پہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت چلاتا ہے ایسے ہی وہ کافی ساری سلائڈ لیتے ہیں جہاں پہ بوجو روتا رہتا ہے اور ہماری بیول خوش رہتی ہے کافی ساری سلائڈ لینے کے بعد جب ہماری بوجو کے دیئے فون سے فوٹو کھیچھتے ہیں تو بوجو آکے اسے منع کرتا ہے لیکن ہے کہ تمہیں فوٹو نہیں کھیچنی ہے تو بوجو اس کی شکل دیکھ کے کہتا ہے کہ شاید یہ سچ میں ڈر چکا ہے اب اسے آرام سے سلائڈ پہ لے جانا ہوگا تو بوجو کو مناتی ہے کہ ہم اچھی سے سلائڈ پہ چلتے ہیں بوجو کو بچوں کے سلائڈ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں بوجو جانے سے منع کرتا ہے کہ یہ بہت چیز بچکانی ہے لیکن بوجو اسے منع لیتے ہیں ایٹھتا ہے سٹارٹنگ بوجو تو کافی خوش ہوتی ہے لیکن بوجو کو بلکل مزا نہیں آتا اس بچواری سلائڈ پہ لیکن جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا ہے بوجو کو وہ سلائڈ پہ مزا آنے لگتا ہے اور وہ بڑی اچھی نظروں سے بیول کو دیکھنے لگتا ہے اس کا مطلب بوجو کے اندر بھی بیول کیلئے ایک سوفٹ کورنر منچ چکا ہے تو گلتی سے بوجو کا ہاتھ بیول کے ہاتھ پہ ٹکرا جاتا ہے جس سے دونوں حیران ہوتے ہیں بوجو اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں رائٹ سے باہر ڈکل کے جب بوجو اپنے دھڑکنے سنتا ہے تو اسے کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ریال میں ڈیٹ انجوائی کر رہا تھا دوسرے طرف بیول دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں پہ سیون وش کے سٹار میں سے ایک گائب ہو گیا جو کہ اس کی وش سے ایمیوزمنٹ پاچ جانا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوجو اپنا گانہ بنا رہا ہے اور اس وقت اسے گانہ بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ بڑا نام سے گانہ بنا لیتا ہے اور وہ خود اس گانے کو اس ٹام فیل کر رہا ہوتا ہے وہ بیول کو میسیج کرتا ہے کہ کل ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو بیول اسے ریپلائی کرتے ہیں کہ کیا تم کچھ کھانا چاہتے ہو نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آیا ہے بیول سے ملنے جہاں پہ بیول نے اس کے لئے کافی سارا کھانا آرڈ کر آیا ہے پھر وہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں جہاں پہ بیول تو بکڑوں کی طرح کھاتی ہے اسے وہ جو دیکھتا ہے کہ لگتا ہے اس نے کئی جنموں سے کھانا نہیں کھایا ہے اب بیول کو ٹیشو بھی پر دیتا ہے کیونکہ اس کے فیس پہ کھانا لگا ہوتا ہے جب بیول صحیح سے اپنا فیس ساف نہیں کر پاتی تو بیول بیول ہی اس کا ٹیشو لے کے اس کا فیس سافر اور پھر اس کے بعد اس ٹیشو کو فیکٹ نہیں لگتا ہے لیکن بیول اس فیشو کو فیکٹ نہیں سمنا کر لیتے اور کہتے ہیں کہ میں اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گا اور اپنے پرس میں رکھ لیتے ہیں نیکٹ سیٹ میں ہم بیول اور وو جو کو ایک گیم کے باہر دیکھتے ہیں جہاں بیول وو جو کو دکھاتے ہیں کہ تمہارا پینڈن یہ بہت پاپلر ہے اور یہ مجھے چاہیے جب بیول اس گیم کو کھیلتے ہیں تو وہ اسے جیت نہیں پاتی تو وہ جو اسے سائیڈ میں کر کے خود وہ گیم کھیلتا ہے پر وو جو بھی اسے نہیں جیت پاتا اسے کھیلتے ہیں وقت وو جو کو کافی انٹرسٹ آتا ہے اور وہ اس گیم میں لگا رہتا ہے اسے انٹرسٹ لیتا ہے بیول کافی سارے کوئنس اس کے لیے خرید لیتی تاکہ وہ اچھے سے کھیلے اور کافی سارے کوشش کرنے کے بعد وہ کھیلنے پاتا نہیں سہی سے جیت پاتا لیکن تب بھی اسے مزہ آتا ہے اتنے ہمیں بیول کی وچ میں ٹائمر آتا ہے کہ ووجو کی دیت ہونے والی ہے ایجز دیکھ کے بیول اوپر دیکھتی تو اوپر ایک ٹرنک کھیل رہا ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ ابھی گر جائے گا بیول جو ہے ووجو کو دیکھنے لگتی کہ وہ اتنے آرام سے کھیل رہا ہے میں اسے کیسے بچاؤں تو بیول ووجو سے کہتے چلو اب ہم چلتے ہیں ہمیں یہ نہیں کھیلنا تو بوجو سے منع کرتا ہے نہیں ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا تم نے کتنے سارے کوئن خرید رکھے ہیں تو ہمیں انہیں ویس نہیں کرنا تو بیول کو غصہ آتا بیول خود ہی ووجو کو سائٹ میں کر کے ایک بنی لے لیتی ہے اور ووجو کو گیزہ گفٹ کر کے اس کو پکڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں جیسے یہ ووجو اور بیول وہاں سے جاتے ہیں اوپر والا رکھا ٹرنک فوراں اس کی جگہ پر گرتا ہے جہاں پر ابھی فلال ووجو تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا گریم ری پر ووجو کا ویٹ کا رہا تھا کہ جب اس کی دات ہوگی تو وہ اسے لے جائے گا لیکن وہ اسے لے جا نہیں پاتا نیکسٹ سیٹ میں ہم ووجو اور بیول کو بس ٹینٹ پہ دیکھ دیں جہاں ووجو بیول کو بس میں چڑھا کے چلا جاتا ہے وہی گریم ری پر اپنے بوش سے شکایت کرتا ہے کہ آپ نے بیول کو واپس زندہ کیوں کیا وہ ووجو کو گارڈین انجل کی طرح پروٹیکٹ کر رہی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تو بوش سے کہتے ہیں کہ تم ابھی فرس نوفال تک رکھو میں نے تم سے کہنا کہ بیول اسے بچا رہی ہے لیکن اس کے مرنے کا کارن بیول ہی بنے گی تو تم رکو اور بس دیکھو نیکسٹ سین میں ہم بیول کو ووجو کی گھر میں دیکھتے ہیں جہاں وہ پیانو کے پاس کھڑے ہوکے بنی کے اندر اپنی آواز ریکارڈ کرتی ہے اور اس کو پیانو کے پاس کھڑا دیکھ ووجو بھی اس کے پاس آتا ہے اور دونوں ساتھ میں پیانو پلے کرتے ہیں پر وہ پیانو پلے کرتے کرتی دونوں کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اور دونوں فیشن نروس ہو جاتے ہیں بیول ووجو سے کہتی ہے ہم مجھے گھر جانا چاہیے تو بیول وہاں سے جانے لگتی ہے پر اچانک سی وہاں پہ شیلف میں رکھی بکس نیچے گر جاتی ہیں جسے ووجو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور لائٹ بند اور آن ہوتی دیتی ہے جسے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہ جس کوئی اور نہیں گکشی کر رہی ہوتی ہے ووجو کو ڈرالے کے لیے تاکہ بیول اور ووجو زیادہ ٹائم ساتھ میں سپینٹ کریں تو وہ جو ڈر کے ہمارے بیول کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ڈرڈنے لگتا ہے تو اتنے میں جو ہے وہاں پہ لائٹ بند ہو جاتی ہے اور ووجو ہاتھ سے زیادہ ڈرڈنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ 3 یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ چلتے ہیں میں اپیسوڈ 4 جلدے سے نہ ہوں تو آپ کمینٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اور انہوں سے نہیں سے سبسکرائب کریں اور لائک دا ویڈیو تب تک کیلئے با بائی دا